لَهُ لَوَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللَّذِي حَدَانَ لِحَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَانِ حَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَا صلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکت دائرت الوجود صاحب لوائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابلقاؤسی میں محمد حفاظ اللہ محمد والمحمود والسلام والا یاسب الدین والایمان وابل امن والایمان کلمة الرحمان کسر الاسنام والاوثان الصابق بالحسان والشاہد بالایمان مصداقِ مرجل بہرینِ یلتقیان الامام المظفر وشجائل غزمفر وقاسمِ طوبہ و سخر ابیش شبیرم و شبر و حاملِ البابِ الخیبر و ساقیِ حوزنِ الکوثر اللذی سمت ہو امہو حیدر وَلَا لِهِ التَّيَّبِينَتْ تَاهِرِنَا الْمَزْمِنَا الْمَزْدُمِنَا الْمُنْتَجَبِينَا الْمُنْتَخَبِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ الٰدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَزَا إِلَا يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فِي الْكِتَابِ الحكیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمَ صلاوات بھیجے محمد وعال محمد عظمت محمد وعال محمد پر بلند ترین صلاوات بھیجی مل کے باوازِ بلند کی درخواست کی ہے کہ باوازِ بلند صلاوات بھیجی ہے محمد وعال محمد عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمَ ہندوستان کے اس معروف شہر کانپور کی اس تاریخی مجلس کو جو بہتر بنی حاشم کی اٹھارہ بنی حاشم سمنصوب ہے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ طولانی گفتو کرنے کا بلکل وقت نہیں ہے اس لیے بینا کسی تمہید کے اپنے بیان کو آپ کے اذہان سے بلا فصل کر رہا ہوں موضوعِ گفتگو جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ سراتِ مُسْتَقِيمَ ہے اس کے لیے میں نے کلامِ پاک کا چھتیسوں سورہ قلبِ قرآن سورتِ یاسین کی تدائی آیات کی تلاوت کی جسمِ ذاتِ لم یدل اللہ یزال ہر قاری کی بند آنکھوں کو کھول رہا ہے اور ان لوگوں کو سراتِ مُسْتَقِيمَ دکھانا اور بتانا چاہ رہا ہے کہ جو رات دن نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ سراتِ مُسْتَقِيمَ کیا ہے اس لیے وہ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سراتِ مُسْتَقِيمَ دکھا یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ بہت سے پچاس پچاس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں پانچوں وقت نماز پڑھ رہے ہیں ہر جمعہ میں نماز پڑھ رہے ہیں ہر عید پہ نماز ادا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دین السراتِ مُسْتَقِيمَ ہمیں سراتِ مُسْتَقِيمَ دکھا اگر آج صبح کی نماز انہوں نے پڑھی اور زہر سے پہلے مر گئے تو کتنی بدنصیب موت ہوگی کہ بینہ سراتِ مُسْتَقِيمَ کے دیکھے ہوئے مرے ہیں لیکن جو قائم کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سراتِ مُسْتَقِيمَ دکھا نہیں ابھی تک تو قائم رکھا ہے اب قائم رات اور اگر صورتِ یاسین تاثب کی اینہ کتار کر صحیح طرح سے پڑھی ہوتی اور سمجھی ہوتی تو ذاتِ واجب نے چودہ سبیوں پہلے فیصلہ کر دیا کہ سراتِ مُسْتَقِيمَ کیا ہے میں بلکل ورڈ ٹو ورڈ بینہ کسی تفصیل سے ترجمہ کر رہا ہوں یاسین والقرآن الحکیم اے میرے یاسین محمد ہم اس حکمتوں والے پرآن کی قسم کھا رہے ہیں کہ اِنَّكَ اللَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تُو ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہے اللہ سراتِ مُسْتَقِيمَ اور تُو جس پہ ہے وہ سراتِ مُسْتَقِيمَ ہے یعنی سراتِ مُسْتَقِيمَ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے ہمارے نبی محمد کے نقشِ کفِ پاہر قدموں کے نشان کا دوسرا نام سراتِ مُسْتَقِيمَ ہے یعنی جہاں میرا محمد قدم رکھ دے اسے سراتِ مُسْتَقِيمَ کہتے ہیں اگر محمد ممبر پہ قدم رکھ دے تو ممبر سراتِ مُسْتَقِيم اگر محمد مسلح پہ قدم رکھ دے تو مسلح سراتِ مُسْتَقِيم اگر محمد کعبے میں قدم رکھ دے تو کعبہ سراتِ مُسْتَقِيم اگر محمد میراج کی سب قعبہ قوسین و عدنہ پہ قدم رکھ دے تو قعبہ قوسین و عدنہ کی منزل سرات مستقیم تو ایک جملہ کہوں کہ جہاں محمد قدم رکھ دے وہ تو سرات مستقیم ہو جائے اور فتح مکہ کے موقع پر جو محمد کی دوش میں قدم رکھ دے اگر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسانا نارے رسانا پوری طاقہ سر نارے حجری نارے پوری طاقہ سر نارے کربلا کی جنگ کربلا کی جتنی فوج ادھار اور ادھار تھی صرف دلواریں چلانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ سرات مستقیم کو بتانے آئے تھے کہ سرات مستقیم کیا ہے اور جب سرات مستقیم کو پوچھتے ہیں کہ کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں جنت تک کا راستہ اب یہ بتاتے ہیں تک کا راستہ بتاتے ہیں یہ نہیں بتاتا سے کہاں سے ہے آئے آئے نا 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 نہ میں جرہ سا جرہ سا جرہ سا ساری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھو کہ بھائی جنگ سرات مستقیم کیا ہے تو کہتے ہیں کہ جنت تک کے راستے کو سرات مستقیم کیتے ہیں میں ایسے ہی نہیں آگیا لکھنو سے چلا کالی داس مارک سے کربلا پہنچا تو یہ بتاؤ چلا کہاں سے سے جب میں وہاں سے چلوں گا ہی نہیں تو یہاں پہنچوں گا کیسے ہمیں تو یہ بتاؤ کہ سرات مستقین کا آغاز کہاں سے ہے انتہا تو بتاتے ہو کہ جنت اور یہاں سے شروع کرتے ہیں بس یہاں تک کا راستہ بس تک کی بات کیوں کرتے ہو فیراؤن بتاؤ فیراؤن ویار کہاں سے ابتدا بتاؤ آغاز بتاؤ وہ راستہ سرات مستقین جو ہمیں جنت تک لے جاتا ہے وہ جاتا کہاں سے ہے جب ہم نے غور کیا کہ جنت میں جو بھی دنیا سے مر کے جاتا ہے چاہے ہمارا ہندو بھائی ہو چاہے کرسٹین ہو چاہے مسلمان کا کوئی مسلکہ ہو کوئی بھی شرابی کبابی جواری گناہ راک دن کرنے والے کو کوئی نہیں کہتا کہ چہنم میں گئے بلکہ کہتے ہیں سور گئے جس مردے کے نام کے آگے لکھا دیکھو سور گئے جس مسلمان سے پوچھو بھائی حاجی جی کا انتخاب ہوا کہاں تشریف لے گئے کہ جنت سدھار گئے آجا جو جنت جاتا ہے وہ واپس آتا نہیں تو پتہ کیسے چلے کہ یہ راستہ چلا کہاں سے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی کیسے علم ہو کہ آغاز کہاں سے ہوا تو کون بتائے آج یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ جنت کا راستہ جاتا کہاں سے بس اتنا بتا دوں تو میں سمجھوں گا کہ میرا لکھنوں سے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا تو سب کہیں گے کہ بھائی آدمی تو جو گیا جنت میں وہ تو واپس آتا نہیں تو پھر بتائے کون کہ آدمی نہیں بتائے گا فرشتے بتائیں گے کیونکہ فرشتے جہنم میں نہیں رہتے جنت میں رہتے ہیں تو فرشتے رہتے ہیں فرشتوں کا محلہ ٹھکانہ گھر گلی کوچا سب کچھ ہے جنت میں وہ رہتے ہیں وہاں اب فرشتے ایسا ہے نہیں کہ ہمیں بھوک لگی تو آپ نے اپنی گلیاں روک کے کہاں ہم روت کھائیں گے اور وہاں روک لی وہاں چائے پییں گے نہیں فرشتے وہاں سے چلے یہ دیکھو کہ کس دروازے پر آئے کہیں بریک اسٹے تو نہیں کیا کہیں روکے تو نہیں کہیں اور اسٹوپش تو نہیں لیا کہاں ہی جنت کے دروازے سے جنت سے چلے کبھی مشکین بن کے کبھی یتیم بن کے کبھی اسیر بن کے کبھی چکی چلانے کبھی ذلفقار لے کر کبھی آیتیں لے کر ایک ہی در پہ آئے اور یہاں سے اٹھے تو جنت میں جنت سے آئے تو درِ علی پہ درِ علی سے آئے تو جنت پہ تو اب شے کی بات کیوں نہیں کرتے کہ جنت سراتِ مستقیم کا آغاز کئی اور نہیں ہے سراتِ مستقیم کسی اور کو نہیں کہتے درِ علی سے درِ جنت کا راستہ سراتِ مستقیم ہے اور اس نے بھی سراتِ مستقیم کل یہ ازد بات ہے کہ بجارے نماز پڑھنے والے مسلمان ابھی تک نہیں پہچان سکے کہ سراتِ مستقیم ہے جبکہ قرآنِ مجید میں شیطان نے کہا ہے آیت ہے شیطان کے جو زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں سورہِ راف قرآنِ مجید کا ساتھوہ سورہ جب شیطان کو بھارگاہِ الٰہی سے نکالا جا رہا ہے تو اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے لَا أَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتِكَ الْمُسْتَقیم میں ضرور بیٹھوں گا کہاں تیری سراتِ مستقیم پر اس کا مطلب ہے بیٹھے گا تو تب ہی جب وہ جانتا ہے کہ سراتِ مستقیم کیا ہے بیٹھے گا تو تب ہی میں آپ سے کہوں میں آپ سے شام کو ملوں گا اور اموسی ہوای اڈے پر آپ کے انتظار میں بیٹھوں گا تو جب ہی تو بیٹھوں گا نہ جب میں ہم آئے اب اسی ہوای اڈے کو جانتا ہوں گا تو شیطان نے جو کہا اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی کہ میں ضرور بیٹھوں گا سراتِ مستقیم پر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جانتا ہے کہ سراتِ مستقیم کیا ہے مسلمان آج تک نہیں جانتا اور کہا کیا کہ میں بیٹھوں گا یہ نہیں کہا کہ شراب کے اڈوں پر بیٹھوں گا یہ نہیں کہا کہ جوہ کے ٹھکانے پر بیٹھوں گا یہ نہیں کہا کہ پچر حال کے گیٹ پر بیٹھوں گا یہ نہیں کہا کہ غلط دھندا کرنے والوں کے محلے میں بیٹھوں گا کہاں بیٹھوں گا سراتِ مستقیم پر مدرسوں پر بیٹھوں گا مسجدوں میں بیٹھوں گا جہاں سراتِ مستقیم ہیں وہاں بیٹھ کر بیٹھاؤں بیٹھاؤں گا خانہِ کعبہ کے علاقے میں بیٹھوں گا مسجدِ نبوی کے قریب بیٹھوں گا کیوں بیٹھوں گا کیوں بیٹھوں گا تاکہ وہاں آنے والوں کو بیٹھایا جا سکے کہ شراب کے اڈوں پہ کیوں نہیں بیٹھتا تو ادھر کیوں نہیں بیٹھتا کہا وہاں تو خود میری ناجائز اولاد بیٹھتی ہے کل یدید جو تختِ اسلام پہ بیٹھا تھا تختِ شام پہ بیٹھا تھا وہ سراتِ مستقیم پہ بیٹھنا چاہتا تھا بتانا چاہتا تھا بتانا چاہتا تھا کہ میں حق پہ ہوں اسی لیے جب شام کا امیر شام کے کھٹا ٹوپندھیروں میں کھٹ کھٹ کے دفن ہو گیا تو کائنات کے امیر کے بیٹے سے بیعتلب کی اور کہا کہ تنہا آؤ اکیلے آؤ جنبِ حسین فاتح مباحلہ دوشِ نبی کا سوار خیر البشر کی تمام شنافتوں کا وارث ساتھ میں ساتھ میں عباس آون محمد قاسم اس طرح سے چلا جیسے چودوی کا چاند سارے حسین ستاروں کو ساتھ لے کے جارہا ہو اور امیر مدینہ کے دربار کی ڈیلیز پر کھڑے ہو کر کہا عباس آل محمد قاسم ہم تنہا جا رہے ہیں اگر ہماری آواز میں ذرا سی بھی تلخی پاؤ تو اپنے تلواروں کو قبضے میں لے کر بینا کسی چھجک کے اندر داقل ہو کر بتا دینا کہ خیبر شکن کی شجاعتوں کا وارث کون ہے اکیلے علی اس طرح سے آگے بڑھے جیسے وارث سے موسیٰ کسی وقت کے فیرون کے دربار میں آ گیا ہو کہا پتا کیوں مجھا بلایا گیا ہے کہ اس لیے کیونکہ امیر شام نے آپ کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ سے بیت طلب کی ہے وہ حسین کے جس کا باپ بولے تو نہجل بلاغہ بن جائے اگر طویل خدبہ دیتے اگر طویل خدبہ دیتے تو نہ جانے قیامت تک کی لائبریریز کے حجم چھوٹے پڑ جاتے مگر جیسے کسی نے گاغر میں ساجر بھر دیا ہو ایک مرتبہ خطیب ممبر سلونی کے وارث نے ایک ہی جملہ کہا اے ولید مدینہ کے گورنر شام کے اپنے حاکم سے کہہ دینا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا بس یہی میسیج دینے آیا مجھے یہی میسیج دینا ہے آپ کو بس صرف میں نے اس سے آگے گفتگوئی نہیں کرنی میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ابھی تو میں یہ سمجھاتا کہ دنیا میں حسین بس حسین اکیلا ہے مگر اگر ہمارے یہ اناؤنسر بھائی کہیں کہ جاوے جیسی مجلس وہ بھی پڑتے ہیں اور ان کے جیسی مجلس فلاں بھی پڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں منفرد اکیلا نہیں میرے آجیسے اور بھی ہیں تو ابھی تک یہ سمجھتا تھا حسین اکیلا ہے مگر نہیں یہ کسی مالوی کا خدبہ نہیں یہ حسین کی تقریر ہے کہ میرے جیسا جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اس کا مطلب حسین جیسے بھی ہے اور یزید جیسے بھی ہے حسین جیسے بھی ہے اس کا مطلب ہے تو میرے جیسا یعنی حسین جیسے بھی ہے اور یزید جیسے بھی تو کیسے پہچانے حسین جیسے کون کہ ایک دن مسجد نبوی کے ممبر سے خدبہ دے کر صدر دروازے سے علم کے شہر کا دروازہ اور اس کے لال کو ساتھ لے کر سرکارِ رسالت ماب جیسے ہی چلے آغوش میں حسین انگلی پھکڑے حسن برابر میں علی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے ان نوازوں کو اور اپنے داماد کو اب کیا سمجھتے ہیں تو مسکرا کے کہا انہیں اولونا محمد تھکے نہیں اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد ہم سارے کے سارے محمد ہیں تو جب سارے محمد ہیں تو سارے علی ہیں سارے علی ہیں تو سارے حسین ہیں میں توجہ کروں تو اس کا مطلب ہے یہ چودہ ان کے نام کچھ بھی ہو مگر یہ عملی طور پر اپنے وقت کے حسین ہے میرے جیسا تیرے جیسے کی بیت نہیں کر سکتا یہ تو پتہ چل گیا کہ حسین جیسے کون کون امام حسن حسین جیسے امام حسین خود حسین جیسے حضرت علی نبی امام زین الابدین امام محمد باقر یہ سب حسین جیسے اب یزید جیسا کیسے پتہ چلے میں توجہ چاہ رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں یزید کا پتہ کیسے چلے اگر کسی میوزیم میں اس کی کہیں تصویر مل جائے تو میں بھی لیپ ٹاپ لے کر ہر چورائے پر ہر شہر پر کانپور میں علی گڑھ میں سہارنپور میں دیوبند میں بریلی میں لکھنوں میں لوگوں کو پٹھاؤں جدھر سے لوگ گزریں اور یزید جیسی آنکھ دیکھیں ناکھ دیکھیں گردن دیکھیں پرسنالٹی دیکھیں وہ لکھتے چلے جائیں اتنے لوگ یزید جیسے بریلی میں اتنے لوگ کانپور میں اتنے لوگ دیوبند میں اتنے لوگ علی گو میں اتنے لوگ شرسی میں اتنے لوگ مردباد میں مگر کم بخت کی کہیں سورت تو ملتی نہیں تو جب سورت نہیں ملتی تو کیسے پتا چلے کہ کون یزید جیسا کہ سورت نہیں ملتی تو سیرت سے پتا لگاؤ اب میں نے یزید کی سورت پڑھی کہ یزید کی سیرت کیا تھی کہ جس تخت پر یزید بیٹھا تھا وہ تخت اس کا یا اس کے باپ کا نہیں تھا بلکہ وہ حق تھا معصوم کا معصوم امام کے حق کو اس نے غاسبانہ خبضہ کیا تھا تو ایک بیمانہ یہ بنا یزید کی سیرت کا کہ جو معصوم کے حق پر غاسبانہ خبضہ کرے چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو وہ اپنے وقت کا یزید ہے میں توجہ ہوں 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 جو بھی خبضہ کرے وہ اپنے وقت کا یزید شاید یہی وجہ تھی میں کیونکہ نہیں چاہتا کہ صرف ایک جو عام مجلس ہوتی ہے اس طرح سے گزر جاؤ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں جو میرے تاحد نظر سری سر نظر آ رہے ہیں اپنے مومنین کو کیونکہ میسج دیا تھا حسین نے کہ میرے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو اس میسج کو کنوے کر دیا تھا اس کے گورنر ولید نے یزید کو کربلا کے واقعے کے بعد ابھی مسائب نہیں ہے بس ایک جملہ جب شام کے دربار میں ہاتھوں میں ہتھ کلی پیروں میں گلے میں دوخ اور کبر میں لنگر پہن کر اپنے وقت کا حسین یزید کے دربار میں داخل ہوا تو یہاں پر میرے مامو جان اللہ فیروز حیدر صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ آکاش کی نگاہوں نے دیکھا کہ جس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے وہ کھلا ہوا تھا جو کھلا ہوا تھا وہ بندہ ہوا تھا ہوا 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 سب آلہ سب آلہ ہوا 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 اب میں ایک ایپ سے پوچھ رہا ہوں چودہ سو میل کا مسائب نہیں یہ ذرا سا فضیلت ہو کی ڈگر سے گجر رہ ہوں چودہ سو میل کا عذیت اور دکھ برا سفر اور وہاں انتہانات کی گھڑیاں پار کر اتنا لمبا سفر کر کے جو مسافر آیا ہے تن تن ٹوٹا ہوا ہوگا اور ایسے وقت میں جب سوال کیا جائے تو آج بھی سوچتا ہے برے وقت کو ٹال کر چلیے ہم کپرومائز کر لیتے ہیں مگر جیسے ہی وقت کا حسین دربار میں داخل ہوا اور شیر کی طرح آگے بڑھا اپنے وقت کا علی بن کر اپنے وقت کا حسین بن کر یزید پیپاس اسلحہ عدالت وکیل منصب طاقت افواج سپاہی دولت خزانے کیا نہیں تھا اور یہاں کچھ بھی نہیں اس وقت بیعت کے کہتا کہ تمہیں پتا ہے کربلا میں ہم نے تمہارے باپ کو کس لیے خطل کیا کیونکہ ہم ان سے بیعت مانگ رہے تھے مگر انہوں نے بیعت نہیں کی دیکھا کہ ہم کیسے سر کو کٹ کر کربلا سے شام لے کر آئے کچھ نہیں کہا نہ بیعت مانگی نہ ہاتھ بڑھائے نہ طلب کی کس لیے کیونکہ اس کے تیتشعور میں یزید کے وہ میسید جو یا حسین نے اپنی زندگی میں مدینے سے بھیجوایا تھا وہ جنگہ کر چکا تھا کہ میرے جیسا سملتا تھا کہ نام جین العابدین ہے مدر اپنے وقت کا حسین ہے وہ حسین کہ جس کی حیم اسلام کا حسن ہے وہ حسین کہ جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے وہ حسین کہ جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے وہ حسین کہ جس کی نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوا ہے جس کی رگوں میں آتش بھدر و ہنین ہے سور ماں کا اس میں گرامی حسین ہے آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ مجلی سے یہ جلوس یہ علیہ داری یوں تو ہمارا ایک قدم ایک پیر پولٹکس میں بھی ہے تو ہم نے یہ دیکھتا ہے جو ہار جاتا ہے وہ گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اور جو کامیاب ہوتا ہے اس کے جلوس نکلتے ہیں آج شعرہوں پر حسین کے جلوس نکل کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں یزید ٹھر جائے ٹھر جائے ٹھر جائے جملے جلوس نکل کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یزید تھا حسین ہے موسیقی اس وعدے کے ساتھ کہیں اس وعدے کے ساتھ کہ پھر کبھی آپ یاد کریں گے کہ میں ضرور آوں گا اب تو رہتا بھی خریب میں ہوں لکھنوں میں دو گھنٹے کا راستہ ہے بس انشاءاللہ وقت نہیں ہے کیونکہ انجمنہ آئی ہی ہے جسے مجھے علم ہے ماتم کرنا ہے آپ لوگوں کو لیکن صرف بہت دیر مجلس پڑھتا بھی تو مجلس کا استحصال اگرائے کہ یہ شروع ہوئی ہے لیکن بہت بڑا پروگرام ہے آپ کا مولا بانیان مجلس حاضرین مجلس زاکرین مجلس نوہ خان مجلس مرزیہ خانان مجلس ان سب کے توفیخات میں اضافہ کریں آپ کی ایک ایک دعائیں جو آج مانگنے آئے ہیں بطول پاک کے صدقے میں وہ بابِ استجابت تک پہنچے آپ کی نوجوان نسل کو شریعتِ مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق نایت فرمائیں ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ہو اور ہم تو اس لیے بھی ان مجلسوں میں آتے ہیں کہ جب رو لیتے ہیں تو دل بہت ہلکا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ کوفے کا بازار تو نہیں ہے یہ شام کا دربار تو نہیں ہے کیونکہ جہاں سکینہ روئی تو تماشے لگے سید سجاد نے ماتن کیا تو تابعانے لگے وہ جو کبھی مجلس میں نہیں آتے انہیں ہی ایسا لگتا ہے کہ اللہ جانے یہ کیوں روتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جب کوئی آ جاتا ہے مجلس میں تب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کو نہیں روتے مسلمانوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہونا نبی کا اسی یونی کے گھر کی بیٹیوں کو جب بے ریدہ کیا تو ہم سر پہ ماتن کرتے ہیں جب اسی کے نوازے کے جنازے پر کھوڑے دھوڑائے گئے جگہ کللہ کدھا رو میں یہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں ادھر کھڑے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو تو جو چاہتا ہے اس کے مسائط پروں جسے اکبر کہتے ہیں کیونکہ کہا تھا نا نبی نے اپنی بیٹی کو دلاسہ کر کے جب میرا بیٹا زبا ہوگا تو پھر میرے لال کو روئے گا کون کئے قوم ہوگی کہ جس کے بڑے ترے بڑوں کو روئیں گے جس کے جوان ترے جوانوں کو روئیں گے جس کے بچے ان کے بچوں کو روئیں گے عدداروں ماتن بیاروں سنو گے ہر ماں کو یودو اپنا بیٹا ہر بہن کو اپنا بھائی کائنات میں سب سے حسین لگتا ہے ہر ماں کو اپنا بیٹا میری ماں و میری بہنوں ہر بہن کو اپنا بھائی مگر میں نے ریاض المسائب کتاب ہے مسائب کی اس میں پڑھا کہ لیلہ کا لال اکبر اتنا حسین تھا کہ جب مدینہ کے بازار سے گزرتا تھا تو دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے دوسرے سے کہتے تھے دکانداروں اپنی دکانوں کو بند کر دو کیونکہ وہ چودویں کے چاند جیسا چہرہ رکھنے والا آ رہا ہے جو صورت اور صیرت میں بلکل ہمارے محمد جیسا ہے تو جب غیروں کی نگاہ میں حسین کے پاس ایک کا نام عباس میں نے کر دیا آپ مسائب کا آغان اور ایک کا نام علی اکبر جملہ سنو گے عباس علی کی نماز شب کی دعاوں کا سمرہ ایک بار جسے راتوں میں جاگ جاگ کر حسین نے مسنے پہ بیٹھ کر دعاوں میں مانگا تھا علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو عباس پیچھے ہٹ جاتے ہیں عباس پیچھے ہٹتے ہیں تو علی اکبر آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ وقت آیا کہ سکینہ کا مشکیزہ بان کر غازی بھی میدان میں چلا گیا اور اپنے کٹے ہوئے شانوں سے کربل کی تبتی ہوئی ریت پر اپنی وفاداری کی داستان لکھ کر جب واپس نہیں آیا تو اب ایک ہی ہستی رہ گئی جس کا نام علی اکبر ہے علی اکبر بابا سے ازن جہاد مانگ رہے ہیں تو کہتے ہیں میرے لال تجھے تو زینب نے پالا ہے اپنی پھوپی سے جا کے اجازت لے پھوپی کے پاس پہنچتے ہیں جا میرے لال تُو لیلہ کا بیٹا ہے لیلہ سے اجازت لے علی اکبر کبھی لیلہ کے پاس تو کبھی شہزادی زینب کے پاس کبھی شہزادی زینب کے پاس تو کبھی حسین کے پاس جب اجازت نہیں ملی تو اکبر نے اپنا مامہ اتار کر حسین کے قدموں میں رکھ کے کہا بابا تمہیں میری دادی فاطمہ کے سبری کا واسطہ جزاک اللہ ماتم کرتے رہنا اتارو دو دعا دو جملے اتارو دادی کا نام دیا حسین نے ماں کا واسطہ سنا جا میرے لال خدا حافظ ماں سے اجازت لی خوبی سے اجازت لی اب تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر خیمے سائے سے نکلے جیسے کسی گھر سے جوان کی مید نکلتی ہے اب اتارو یہ مسائب کے جملے علماء کی تحقیق ہے ریاض المسائب کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ علی اکبر آگے گئے لیکن پردے کے پیچھے سے کسی کا ہاتھ بڑھا اور جناب علی اکبر کے خبہ کے دامن تک پہنچا اور وہ ہاتھ پیچھے جناب علی اکبر کو لے گیا پھر علی اکبر آگے بڑھے پھر ہاتھ بڑھا پھر پیچھے گیا ازادارو بہت سے لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ اگر زینب کا ہاتھ ہوتا تو شانوں تک آتا اگرچہ رقیہ کا ہاتھ ہوتا تو بازو تک آتا ہاں ازادارو اگرچہ اگرچہ لیلہ کا ہاتھ ہوتا تو سر تک آتا لگتا ہے کسی ایسی چھوٹی بچی کا ہاتھ ہوگا جو علی اکبر کے دامن تک پہنچا ہوگا اور آواز دے رہی ہوں گی اے بھائیہ دیارے غیر میں نہ چھوڑ کے جائیے میرا چچا باز گیا ابھی تک نہر سے واپس نہیں آیا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ازادارو میں بس مختصر کر رہا ہوں میں مسائد کو بھی پڑا مختصر مگر شہادت کے دو جملے اور جو کربلا جا چکے ہیں جنہوں نے کربلا میں جا کے زیارت کی ہے عراق میں وہ تو جب میں مسائد آگے پڑھوں گا تو ان کے تصور تو خود پہنچ جائیں گے اور میں ان کے لئے دعا کروں مولا بڑے غریب لاچار ہمیں دولت و وزارت و سفارت نہیں چاہیے مگر ان نگاہوں سے کربلا کی زیارت ضرور چاہیے مرنے سے پہلے ہم اس زمین کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تھارا بھائیوں کی لاواریز بہن زینب نے بنا مقنع و چادر کے کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے جنازے پر گھوڑوں کو دونتا ہوا دیکھا ہے میں بڑے اتمنان سے بس میرے ساتھ چلو میں بہت سکون سے مسائب میں کوئی جلدی نہیں جہاں تک مجھے پڑھنا ہے میں خدا آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا علی اکبر میدان میں جائے حیات القلوب علامہ مجلسی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں یہ پیچھے پیچھے ستاون برس کا بولا باپ میں کوئی زور نہیں لگا رہا کوئی زبردستی نہیں مسائب میں صرف آپ تک درد پہنچانا چاہتا ہوں ستاون برس کا بولا باپ کمر کو پکڑ کر ایک جملہ کہتا ہے اکبر بڑی نماز شب میں دعائے مانگ مانگ کے تمہیں مانگا تھا اکبر پلٹ پلٹ کے چہرہ دکھاتے جاؤ تمہارا بڑا باپ پیچھے آرہا ہے حیات القلوب کے فقریں ہیں کہ جناب حضرت علی اکبر نے کھوڑا روکا اور کھوڑا روک کر ایک جملہ کہا بابا کیا طبیعت نہیں چاہتی کہ میں میدان میں جاؤں اب حسین کا جملہ سنو اگر کلیجے میں زخم نہ کر دے میرے لال نہ تیری شادی ہوئی ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے کاش تیری شادی ہوتی اور تیرے بھی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تب پتہ چلتا کہ جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے جا تقدم ولدی جا میرے لال خدا حافظ ازادارو حسین تیلہ زینبیہ پہ گئے اور جناب زینب اور جناب لیلہ مسلح پہ بیٹھ گئیں ازادارو ایک مرتبہ بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر کر ایک لمحے کے لیے جناب علی اکبر نے خیام کیا باب استجابت سے ماں کی دعا ٹکرائی پھالنے والے تُو نے تو یوسف کو یعقوب سے ملا دیا تھا نا ایک مرتبہ میرے یوسف کو اور مجھے ملا دے ازادارو دعا تکرائی جناب علی اکبر نے کھوڑے کوئے لگائی خیام حسینی پہ پہنچے جناب زینب اور لیلہ نے استقبال کیا اپنے بیٹے بھتیجے کو سینے سے لگایا ایک مرتبہ حسین نے ماتے پہ بوسا لیا اکبر خیر تو ہے کہ بابا کیا کروں جب زور سے حملہ کرتا ہوں تو پیاس کی شدت سے کلیجہ مو کو آتا ہے ذرا سا پانی ہوتا نا تب بتاتا کہ خیبر شکن کے لہو کی شجاعت کیا ہے یہ سننے کے بعد حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں ڈالی علی اکبر پیچھے ہٹ کے بولے اے بابا اپنی زبان بہر نکال لیجے کیونکہ آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوشک ہے جا میرے لا اتخدم برس برس دو جملے دو جملے جو میں مسائب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے ساتھ چلو برس دو لمحے پرسہ آپ کو دینا ہے پڑھنا میری ذمہ داری حسین تیلہ زینبیہ پر قیام حسینی میں سیدانیا علی اکبر نے وہ رن میں تلوار چلائی کہ قیامت تک علی کے پوتے کی شجاعت کا قصیدہ کربل کی فضائیں پرتی نظر آئیں گی کہ ایسی آسمان نے کبھی تنہا کسی شیر کی جنگ نہیں دیکھی تو پسر ساغ نے جملہ کہا ارے کوفیو شامیو یہ کسی مدینہ کے بقال سے جنگ نہیں ہے یہ حیدر کرار کے لہو سے اور عباس کے شاگر سے جنگ ہے اس لیے دھوکے میں لے کر ایک سال مل کر ایک ساتھ مل کر حملہ کرو چند لمحوں میں لیلہ کا چان شام اور کوفہ کے بادلوں میں گھرنے لگا چاروں طرف سے جناب علی اقبر کو گھیرے میں لینا شروع کیا کوئی تیر دوڑا دوڑا کے پھیک رہا تھا کوئی نیزے سے نشانہ بنا رہا تھا اتنے میں شامی اپنے گھوڑے پر جو بہت بڑا نیزہ چلانے والا تھا اس نے دور سے جناب علی اقبر کے سینے کے نشانہ بنایا اور نشانہ بنانے کے بعد اپنے گھوڑے کو ایر لگائی گھوڑے کو ایر لگانے کے بعد اپنے گھوڑے سے جناب علی اقبر کے گھوڑے کو ٹکرایا علی اقبر سنبھلے اسے سنبھل کے کھڑے ہوتے تو ظالم نے پوری طاقت سے علی اقبر کے سینے پر جیسے ہی برچی ماری تو زیرا پھٹی زیرا پھٹنے کے بعد پسلیاں ٹوٹ کر برچی کا پھل کلیجے کے اندر چلا گیا ظالم قریب آکے کہتا ہے میں نے سنا ہے تیرا بابا تمہیں بہت چاہتا ہے اور بڑا سابر ہے یہ سن کر ظالم نے برچی کے پھل کو تو کے کہا میں تو جب جانوں جب اقبر تمہارے کلیجے سے تمہارا باب برچی کا پھل نکالے اور اس کے بعد شکر خدا کرے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بس جو مسائب میں آنے والے پانچ منٹ پر جو پڑھنا چاہتا ہوں اتنی دیر مسائب آپ نے سنے اب میں تحقیق جو میری اپنی تحقیق ہے وہ میری تحقیق سن لیجئے جتنے بھی جتنے بھی حسین کے ساتھی کربل کی زمین پہ گرے جتنے گرے ادھر کوئی حسین کا ساتھی شہید ہوگنے کے لیے زمین پہ گرتا تھا ادھر یزیدی فوج خوشی کے شادیانے بجاتی تھی دھول بجاتے تھے آنہ محمد گرے عباس گرے سب میں خوشی کے شادیانے بجاتے دھول کا پیٹ پیٹ کر اعلان کرتے تھے مگر جب علی اکبر گرے تو کوئی شادیانہ نہیں کوئی دھول کی آواز نہیں میں نے جب پڑھا تو علماء سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ جب آن جاتے تھے تو سمجھتے تھے کہ ابھی تو قاسم ہے ابھی قاسم کے بعد عباس ہیں لیکن عباس کے بعد اکبر ہیں یزیدی خاموش اس لیے ہو گئے کہ یہ حسین کی آخری خربانی تھی آخرہ سپاہی تھا آخری مجاہد تھا اب کوئی خوشی کے شادیانے نہیں اب تو صرف اور صرف حسین سے جنگ ہوگی اکیلا حسین ہے ہم سب مل کر حسین کو ماریں گے مگر ہاں حیات الخلوب میں کجیب بات لکھی یزیدی تو خاموش تھے مگر کربل کی زمین پر دو ہی آوازیں گونج رہی تھی ایک آواز حسین کی ایک علی اکبر کی حسین کہتے تھے اکبر مجھے نظر نہیں آتا ذرا آواز دو علی اکبر کہتے تھے بابا میرا آخری سلام فارسی ایڈیشن میں حیات القلوب کے ایک جملہ لکھائے کہ پیدر پیدر بل لاش پسر زانو بز زانو رسید کچھ سمجھ گیا ہے کچھ میں نہیں سمجھا سکا میرے استاد مہترم مولانا شاکر صاحب امروحی صاحب کے پاس میں مرہوم کے پاس جو نازمیہ کے مدرس سے عالی تھے میں ان کے پاس پہنچا میں نے کہا یہ جملے کا مطلب کیا ہے انہوں نے سر سے ٹوپی اتار کے ماتم کرنا شروع کیا کہ جاویدہ اس کو تم نے یہ عبارت دکھا کہ میرے کلیجے کو چلی کر دیا میں نے کہا کیا ہوا کہ جب علی اکبر گرے ہیں تو جناب حسین سے بھی رہا نہیں گیا وہ بھی زمین پہ گرے پیدر بل لاش پسر زانو بزانو رسید جیسے چھ مہینے کا بچہ گھٹنیوں کو چلتا ہے ایسے حسین گھٹنیوں گھٹنیوں چلے آواز دی اکبر مجھے نظر نہیں آتا اب باز کے گرنے سے میری کمر ٹوٹ چکی ہے تیری آواز سے بینائی جاتی رہی آواز دے میرے لال کہ چند لمحوں میں حسین وہاں پہنچے جہاں تقدیر کسی باپ کو نہ لے جائے ارے اپنے بیٹے کو خون میں غلطہ دیکھا دونوں ہاتھ سینے پہ لگے ہوئے دیکھے حسین نے آنکھوں کو صاف کر کے کہا میرے لال اپنے باپ سے تم نے کبھی کچھ نہیں چھپایا آج کیا چھپا رہے ہو کہ بابا آپ سے دیکھا نہیں جائے گا یہ سننے کے بعد حسین نے اپنے زانو کو بیاں پھیلایا پھیلانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو علی اکبر کے پکڑ کے اپنے زانو پہ رکھا حسین کے گرم گرم آسو علی اکبر کے تھنڈے تھنڈے چہرے پر گرنا شروع ہوئے گرنے کے بعد ایک جملہ کہا اکبر اب تو بتا دو کہ سینے میں کیا چھپا ہے علی اکبر نے جملہ کہا بابا بابا میرا خاتل چاہتا تو بھالے کو برچی کو سیدھا مار کے کھے سکتا تھا مگر آپ کا انتہا لینا چاہتا ہے اور میرے برپرے کلیجے میں برچی کا پھل چھوڑ دیا ہے اچھا میرے لال تیرے بابا کے سبر کا انتہا لینا چاہتا ہے حسین نے خبا کی آستین پھلٹنا شروع کی پھلٹنے کے بعد سر کو علی اکبر کے نیچے رکھا اب وہ تراب کے لال نے تراب کے سینے پہ اپنا گھٹنا رکھا گھٹنا رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اب جو حسین نے دیکھا اٹھارہ برس کے لال کے کلیجے میں برچی کا پھل ہے مہاں سے خون کا فوارہ جاری ہے ایک مرتبہ برچی کا پھل پکڑا نجف کی طرف رکھ کر کے کہا یا علی مدار علیہ آپ کو خیبر کا دروازہ اکھارنا آسان تھا مگر جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالنا بلا مشکل ہے یا علیہ اب جو کھیجا تو برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجا علی اکبر نے آباد دی اے بابا میرے گھڑنوں کو سمیت دو میری دادی فاطمہ زہرہ بالوں کو پکڑا کر ماتم کر کے کہہ رہی ہے اے علی اکبر تو تنہا نہیں ہے تیرے لیے تیرے دادا لیے